اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین انتہائی خوفناک تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تفصیلات کسی صورت اس کو جو ہے وہ قابل اتمنان یا تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا جو حالات اس وقت پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں بننے جا رہے ہیں ان کو اگر یہ سب کچھ ہونے سے پہلے روک لیا جائے تو یہ پاکستانی عوام پاکستانی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس وقت جو تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی خوفناک ہیں تشویشناک ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری کاروائی آگے ہوتی ہے تو اس سے دونوں اطراف بڑا جانی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے اس وقت میں یہاں بلو ایریا میں موجود ہوں دی چوک کے بالکل نزدیک ہوں لیکن چونک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلو ایریا کی ساری بجلی بند کی جا چکی ہے اور یہ مغرب سے یہ بجلی بند کی گئی ہے پورے بلو ایریا اور آس پاس کے جو علاقے ریائشی علاقے ہیں وہاں پر بھی بجلی بند کی جا چکی ہے اور بجلی بند کرنے کے بعد اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاقی حکومت مختلف سیکیورٹی فورسز کے ذریعے آج رات ایک بڑا اپریشن کرنے جا رہی ہے نقوی سرکار جو مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کو ان کے احتجاج میں شامل شرکہ کو دھمکیاں دے رہی تھی رات دھمکا رہی تھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں براہ راست فائرنگ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اور پھر فائرنگ کی بھی گئی آج بھی جب مظاہرین چائنا چاک اور ڈی چاک پہنچے تھے تو ان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ ربر کی بلٹس فائر کی جا رہی تھی ہم نے دن کو جو ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ حالات و واقعات کیا بن رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نربی یا کوئی جو سیاسی اور جمہوری اس میں رویہ ہوتا ہے وہ اختیار ہوتا نظر نہیں آرہا اور نہ ہی حکومت کی جانب سے وہ جمہوری سیاسی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ان کے اتجاج میں شامل شرکہ کو شر پسندوں اور دہشتگردوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جیسے میں نے کہا کہ میرے پیچھے یہ بلو ایریا کے وہ پلازے ہیں جہاں آپ لائٹس آف دیکھ رہے ہیں اور یہ آف لائٹس حکومت کی جانب سے اقدام کیا گیا اور ذرائے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا کی حکومت آج رات پاکستان تحریک انصاف کے اتجاج میں شامل شرکہ کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے والی ہے اسی حوالے سے جو ایف سکس کی مارکیٹ ہے اس کے علاوہ ایف سیون کی مارکیٹس اپارا مارکیٹ میلوڈی مارکیٹ اور سارا جو بلو ایریا ہے یہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر تمام مارکیٹس کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور بند کروا بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ لائٹس آف کر دی گئی ہیں امکان یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز آج رات اس اندھیرے کی آڑ میں ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ شرکہ یا وہ کارکنان یا وہ مظاہرین جو ڈی چوک تک پہنچے تھے یا دوبارہ پہنچنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ روز بھی آپ کو یاد ہوگا رات محسن نکوی صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عوام کو پاکستان تحریک انصاف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور پھر ان دھمکیوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 26 نمبر چنگی پر یہ اطلاعات سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں مظاہرین پر پورامر مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی بلو ایریا کے اندر مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسائی گئی ہیں گولیوں کے خول مظاہرین کی جانب سے میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مظاہرین کی جانب سے کچھ سنائپرز کو بھی پکڑا گیا ہے اور ان سے سنائپر گنز بھی چھینی گئی ہیں جو سنائپر مختلف امارتوں پر چڑھ کر مظاہرین کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ٹانگوں میں ربر بلٹس ماری جا رہی تھی جس کی وجہ سے جو دن کو رپورٹ کر رہا تھا میں چائنہ چوک سے میں نے اس وقت اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً کوئی چھے سے سات ایسے زخمی میری آنکھوں کے سامنے موٹر سائیکلوں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ہسپتالوں کی طرف لے جائے گئے جن کو ٹانگوں میں ربر کی گولیاں ماری گئی تھی اور وہ شدید زخمی تھے ان کی ٹانگوں سے جسم سے خون رس رہا تھا تو یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت بھی اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہی ہے بریسٹر گوہر خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا علی امین گنڈاپور کی جانب سے بار بار کنٹینر سے کہا گیا کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں حکومت کسی قسم کی شر پسندی نہ کرے بچھرا بی بی کی جانب سے بھی اسی حوالے سے پیغام دیا گیا کہ ہمارے کارکنان پرامن رہے کسی قسم کے اشتعال انگیز کاروائی کا ردی عمل اس طرح نہ دے جس طرح شاید حکومت چاہتی ہے لیکن حکومت شاید اس سارے معاملے میں کوئی خون گرانا چاہتی ہے دونوں فریقین کو انتہائی تحمل کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ معاملہ حل کرنا چاہیے سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر معاملات کو حل کرتی ہیں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مخالف سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی طرف ان کو لے کر آئے ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انتہائی احتیاط کے ساتھ انتہائی قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے تاکہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو ایک چھوٹی سی غلطی ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑی آگ کا سبب بن سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف سے ایسے مواقع پر دیکھا کہ غلط اقدام کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہاں حکومت کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت افغان شہریوں کی آرڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومت افغان شہری جو پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں شریک ہیں احتجاجی شرکہ کے طور پر انہوں نے کسی قسم کی کوئی شرپسندی کی ہے اور ان افغان نیشنلز کو پکڑنے کے لیے حکومت یہ سارا آپریشن کر رہی ہے اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ایک پولیس اہلکار کے شہید ہونے کی غلط خبر چلائے گی اور اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے جو صدر ہیں آمیر مغل ان کے خلاف اس پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمت درج کیا گیا پھر مزشتہ روز غالباً میاں والی کے نزدیک ایک پولیس اہلکار تھے مبشر بلال ان کی شہادت ہوئی آن ڈیوٹی ہوئی اور اس کا الزام بھی پاکستان تحریک انصاف پر لگایا گیا لیکن اس کی جو فوٹیج باد میں ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس پولیس اہلکار کیوں طبعی امداد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ہاتھ اور پاؤں رگڑے جا رہے تھے تاکہ اگر وہ کہیں پریشان ہے یا ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا ان کا دل کا کوئی مرض ہے تو کسی طریقے سے ان کی صحت کو بہتر کیا جائے اسی طرح جو گزشتہ ماہ اکتوبر میں پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے کا فوری طور پر بیان آیا تھا کہ ان کے والد دمہ کے مریض تھے اور حکومت نے جان بوجھ کر انہیں ایسی جگہ تائنات کیا جہاں آنسو گیس کے شلز کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ان کی سانس اکڑی اور دل کے دورے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تو یہ ساری چیزیں یہ ساری ذمہ داریاں حکومت کے اوپر آتی ہیں اور آج ایک اور جو بڑا الزام پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رینجر اہلکاروں کو پاکستان تحریک انصاف کی جائے گاڑی کے نیچے کچلا گیا ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا وہ گاڑیوں کا کافلہ تھا اور اس کافلے میں ایک گاڑی کا جمپ لگا اور اس جمپ لگنے کی وجہ سے ایک اہلکار نیچے گرا اور پیچھے سے آنے والی جو پولیس کی اور سیکیورٹی فورسز کی ہی گاڑیاں تھی وہ گاڑیاں اس اہلکار کے اوپر سے گزر گئیں وہاں موجود لوگوں کی جانب سے فوٹیج بنائی جا رہی تھی اور اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ مدد کے لیے بھاگے ہیں پیچھے سے آنے والی مزید گاڑیوں کو بھی روکا گیا کہ یہاں ایک پولیس اہلکار گاڑیوں کے نیچے آ کر کچلا جا چکا ہے اور وہ شہید ہو چکا ہے اللہ پاک ان شہدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے جو ڈیوٹی کے دوران ان کو شہادت نصیب ہو رہی ہے لیکن یہاں حکومت کی جانب سے ان شہید ہونے والے اہلکاروں کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگانا اور اشتیال پیدا کرنا اور اس اشتیال کی بنیاد پر بڑے اپریشن کی تیاری کرنا یقیناً اس کو خوش آئند قرار نہیں دیا جا سکتا پاکستانی حکومت کو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو مل بیٹھ کر یہ معاملات حل کرنے چاہیے اور جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں ہمیں ترسط سمت میں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی یہاں سب سے زیادہ ذمہ داری ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت پر آئید ہوتی ہے حکومت نے یہ معاملات کنٹرول کرنے ہیں حکومت نے ان معاملات کو سیاسی طریقے سے ان کے ساتھ نمٹنا ہے لیکن اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے اور طاقت کے استعمال سے جانی نقصان کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کے خلاف ایک بڑے آپریشن لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لائٹس اس وقت پورے بلو ایریا میں اسلام آباد کے سیکٹرز جو بلو ایریا کے دائیں بائیں موجود ہیں وہاں بجلی مکمل طور پر بند کی جا چکی ہے اور اس اندھیرے کے دوران آر میں وفاقی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ایک بڑا آپریشن کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو یہاں ایک بار پھر جیسے میں نے کہا کہ حکومت پر یہ ذیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ہوش کے ناخل لے اپنے لوگوں پر گولیاں نہ چلائے اس سے پہلے بھی متعدد لوگ زخمی ہو چکے ہیں جن پر براہ راست گولیاں چلائی گئی ہیں سنائپرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے گرفتار کیے گئے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی ناروہ سلوک نہیں ہوا بلکہ ان کو چھوڑ دیا گیا ان کی مندوقیں برحال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دونوں فریقین پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی دانش مندہ نہ فیصلہ کریں معاملات کو اشتعال انگیزی کی طرف نہ لے جائیں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو مسلسل اپنے کارکنان کو سمجھا رہی ہے ان کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہی ہے دوسری جانب وفاقی حکومت مسلسل شاید طاقت کے زوم میں اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہے اپنے طاقت کے اختیار کو استعمال کرنا چاہتی ہے جس سے جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ہم یہاں فیلڈ میں موجود ہیں بروقت آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ ان معاملات کو بہتر انداز میں سلجایا جائے ہم بھی بہتر انداز میں ریپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں فریقین کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کریں اور جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ مطالبات کا ممکنہ انجام کیا ہو سکتا ہے اس ایک اور بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے حوالے سے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تفصیلات بتاؤں گا کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے وفاقی حکومت طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور کرے گی اور اس کا ایک بڑا جو علامت ہے اشارہ ہے وہ آج سامنے آیا ہے وہ تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ